بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی آفیت کے سائے میں رکھے اور آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے میرے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں محبوب کی کامل تسخیر کا عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کامل تسخیر سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو کبھی آپ کو دیکھتا بھی نہیں وہ شخص مکمل طور پہ آپ کی مٹھی میں آ جائے اور مکمل طور پہ آپ کا تابع بن جائے یعنی اس کی زندگی اس طرح سے ہو کہ جیسا آپ حکم کریں ویسا وہ کریں اور جس حکم سے آپ رکیں اس حکم سے وہ رک جائے یہ عمل بہت ہی آسان ہے لیکن اس کی تاثیر بہت ہی سخت ہے بہت ہی تیز ہے اس عمل میں ایک کیل استعمال کی جاتی ہے بہتر ہے کہ سٹیل کیل ہو اور عال شدہ کیل نہ ہو اور ساتھ میں دو رنگوں کا دھاگہ استعمال کیا جاتا ہے یہ کسی بھی دو رنگوں کا ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ابھی آپ کو ایک سیاہ رنگ نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک گندمی رنگ کا دھاگہ نظر آ رہا ہے اور سٹیل کی کیل بھی آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے اس عمل اس وظیفے کو کرنے کے دو طریقے ہیں دونوں طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک طریقہ ہے دونوں کے دونوں طریقے بہت ہی تاثیر والے ہیں سخت تاثیر والے ہیں لیکن ایک جو طریقہ ہے وہ محبوب پر سخت تاثیر کے ذریعے اس کی کامل تسخیر کا عمل ہے اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ محبوب کو اس طرح سے تسخیر کرنے کا عمل ہے کہ وہ محبت میں نیم پاگل ہو جائے اس کی حالت ایسی ہو جائے کہ اس کو اور کچھ بھی نظر ہی نہ آئے اور لوگ خود کہیں کہ یہ شخص فلان شخص ہے یا محبوب جو ہے وہ اپنی زبان سے بول کے کہے کہ میرا جو نام ہے یہ میرا نام نہیں ہے بلکہ میرا جو محبوب ہے اس کے نام سے مجھے پکارا جائے اس طرح بھی حالت اس وظیفے سے انسان کی ہو جاتی ہے بار بار یہ ہم نے استعمال کیا ہے کروایا بھی ہے اس وظیفے کی طاقتیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کی اجازت صرف جائز مقصد والوں کے ہوگی جن کا مقصد کسی کو شادی کے لیے منانا ہوگا ان کے لیے تو اجازت ہے لیکن جن کا مقصد غلط کام ہو ان کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے اور اگر اجازت چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبائیں تب آپ کو اس کی اجازت ہوگی پھر آپ ضرور اس کو کیجئے گا پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے شدید محبت پیدا کرنے کا لیکن اس میں محبوب پاگلوں جیسا نہیں ہوتا اتوار والے دن کسی بھی ٹائم پہ آپ نے بیٹھنا ہے لیکن زوال کا وقت نہیں ہونا چاہیے ایک ایک بار آپ نے دروش شریف اول و آخر پڑھنا ہے اور اس کے بعد کیل کو سامنے رکھ کے آپ نے سات دفعہ یہ سات سلام پڑھنے ہیں محبوب کا تصور رکھنا ہے اور ذہن کے اندر وہ تمام مقاصد رکھنے ہیں جو جائز مقاصد اپنے محبوب سے آپ پورے کروانا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولم من رب الرحیم سلام علی المرسلین سلام علی الیاسین وسلام علی نوہم فی العالمین سلام علی موسی و حارون سلام علی ابراہیم سلام ہی حتی مطلع الفجر سلام علیکم فدخلحا خالدین یہ سلام آپ نے سات بار پڑھنے ہیں اور صرف ایک بار اس کیل کے اوپر پھونک مار دینی ہے بس آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا جب آپ نے یہ پڑھ لینی ہے اسی وقت آپ نے اس کیل کو اس دھاگے میں لپیٹ کر کسی محفوظ جگہ رکھ دینی ہے پھر جب آپ نے رات کو سونا ہے تو سوتے ہوئے اس کیل کو اپنی جیب میں اپنے سیرانے کے نیچے یا کہیں بھی ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں بھئی آپ کے قریب ہو اس عمل کی کامیابی کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ رات کے وقت جو آپ کا محبوب ہے اس کی نید اڑ جاتی ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے ہی آپ کا جو محبوب ہے وہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس پہ کوئی سخت ترین اثرات شروع ہو چکے ہیں اگر تو محبوب آپ کے قریب ہے تو آپ اپنی آنکھوں سے اس کے اثرات دیکھ لیں گے دور ہے تو بھی آپ کو اس کے اثرات محسوس ہو جائیں گے کیونکہ جیسے ہی اس کا استعمال مکمل ہوگا ویسے ہی محبوب کی طرف سے رابطہ بھی انشاءاللہ ہوگا دوسرا یہ کہ آپ کی اپنی نید بھی خراب ہو سکتی ہے تھوڑی آپ کو بے سکونی بھی محسوس ہو سکتی ہے لیکن اس سے آپ نے گبرانا نہیں ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور اس چینل پر تمام وظائف تمام عملیات وہی بتائے جاتے ہیں جن کا کوئی نقصان نہیں ہوتا صرف فائدہ ہوتا ہے دوسرا اور محبوب کو نیم پاگل کرنے والا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی طرح سے اول و آخر دروشریف پڑھیں اور صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور سورہ یاسین کی جب آپ پہلی مبین پہ پہنچیں تو آپ رک جائیں اور اس کے بعد یہ ساتھ سلام صرف ایک بار پڑھیں اور اس کے بعد جو باقی سورہ یاسین ہے وہ مکمل کریں ایک بار اس کے اوپر دم کریں اس کے بعد اگلا اس کا استعمال اسی طرح سے ہے جس طرح پہلے میں نے آپ کو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے رات کو سو جائیں صبح جب اٹھیں تو کہیں بھی مٹی کے اندر اس کیل کو ٹھونک دیں ٹھونک دیں مکمل طور پہ مٹی کے اندر چلا جائے اور اس کے اوپر بھی مٹی دے دیں باکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں پہ کیل تھی جیسے ہی استعمال مکمل کریں گے ویسے ہی اثرات بھی مکمل ہو جائیں گے کیونکہ اس کا اثر انتہائی سخت ہوتا ہے تو اس کا استعمال بھی صرف جائز مقصد کے لیے ہی کریں گے اگر آپ کو کسی بات کی سمجھنا ہے تو ویٹس اپ کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا